ہیلو بھائیز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امیدیں آپ سب بڑیاں ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے آپ باد ہوں گے میرا نام امودہ سے ہے بھارت کا پاور مالدیو میں بھارت ویرودی ایک دن بھی نہ ٹک پائے مطلب بھارت میں بڑے ویرودی نکل رہے تھے سوری مالدیو میں جو کہ بھارت کا پڑوسی کنٹری ہے بھارت نے اپنا پاور دکھا دیا مالدیو میں کیا ہوئے دیکھتے ہیں نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہندی نولی شو مالدیو کے اندر پچھلے کچھ دنوں میں جو ہوا ہے نا آپ کو چوکا دے گا اور اسی کے ساتھ آپ کو حیران بھی کرے گا کہ مالدیو کے اندر اتنا بڑا کانٹ ہو گیا اور ہمارے دیش کی میڈیا جو اب سے ایک مہینہ پہلے تک یہ چلا رہی تھی کہ مالدیو میں بھارت ویرودی سرکار آ گئی بھارت کی ساری پولیسی فیل ہو جائے گی اب تو چین کی نوسینا ہمارے سر پر آ کر بیٹھ جائے گی ہمیں ڈریک رہے گی اور ہند مہا ساغر کو کنٹرول کر لے گی وہی بھارتی میڈیا آپ کو اس کانٹ کے بارے میں جرابی پتا نہیں لگنے دے رہی لیکن نشند رہی ہے مالدیو میں جو یہ پولیٹیکل ارثکوک آیا ہے جو راجنیتک بھوچال آیا ہے اس کی ساری ڈیٹیل میں آپ کو وستار سے دینے جا رہا ہوں لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے کچھ سال پہلے جانا ہوگا عبداللہ یامین کے پاس دراصل سب سے پہلے آپ یہ فوٹو دیکھیں یہ ہے عبداللہ یامین مالدیو اس کے پورو راشترپتی یہ دوہزار تیرہ میں ستہ میں آیا اور دوہزار اٹھارہ تک راشترپتی بنے رہے کی ایسا مالیجے کی چین نے بیجنگ سے ایک آدمی بھیجا ہے اور وہ مالدیو میں آکر راشترپتی بن گیا ہے اتنے زیادہ چین کے کٹر سمرتھک رہے ہیں لیکن دوہزار اٹھارہ میں ان کی سرکار گئی اور انہیں کرپشن کے چارجز میں جیل میں بھیجا گیا تب سے یہ جیل میں ہی تھے اور جیل میں جانے کا مطلب مالدیو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ راشترپتی نہیں بن سکتے اور اسی لیے عبداللہ یامین کو کچھ سپیشل کرنا تھا اور وہ سپیشل ہونا تھا دوہجار تیس کے الیکشن سے پہلے پہلے اور یہ انہوں نے جیل سے ہی کیا دراصل جو ان کی پارٹی ہے جس کا نام ہے پیپل نیشنل کونگریس اس پارٹی سے ہی انہوں نے ایک نیتا کو نکالا جو ان کا بہت ہی ضرور لویلسٹ تھا یعنی کہ ان کا بہت قریبی تھا اور ان کی وجہ سے ہی وہ راجنیتی میں آیا بھی تھا اس کا نام تھا محمد مویزو اب ہوا یہ کہ اب سے کچھ سال پہلے عبداللہ یامین نے جیل میں ہی ملنے بلایا محمد مویزو کو اور انہیں بلا کر کہا کہ تمہیں آنے والا راشت پتی چناؤ لڑنا ہوگا اور راشت پتی بن کے تمہیں دو کام کرنے ہیں پہلا یہ کہ مجھے جیل سے باہر نکالو اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا سمیدھان ہے یعنی کہ مالدیو کا جو کونسٹیٹیشن ہے اسے بدل دو اور کچھ حد تک بھارت جیسا بنا دو مطلب ابھی ان کے یہاں پر جو راشت پتی ہوتا ہے اس کے پاس ساری طاقت ہوتی ہے وہ ہی سارے کام کرتا ہے لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم بنا دو بھارت جیسا سسٹم یعنی کہ جو پرائم نیسٹر ہوگا اس کے پاس ساری طاقت ہوگی جو راشت پتی ہوگا وہ نام ماتر کا رہ جائے گا ایسے میں تم راشت پتی بھی بنے رہ جاؤگے اور میں ستہ میں دوبارہ لوٹ آؤں گا اب اس وقت محمد مویزو اتنے پوپولر نیتا نہیں تھے مالدیوز کے اندر نہ ہی ان کے پاس ریسورسز تھے نہ ہی ان کے پاس کسی کا سپورٹ تھا ایسے میں انہوں نے چپچا بات مان لی اور اسی وجہ سے پھر عبداللہ یامین کے کہنے پر چین نے محمد مویزو کو بہت زیادہ سپورٹ دیا پیسے سے پروپگینڈا سے ہر ایک طریقے سے محمد مویزو کی بیکنگ کی عبداللہ یامین کے کہنے پر اب ہوا یہ کہ اس سال کے الیکشن میں جو اب سے کچھ ہی سمیں پہلے ہوئے ہیں اس میں محمد مویزو چناؤ جیت گئے اور راشترپتی کا پد انہیں مل گیا اور انہوں نے سب سے پہلا کیا کام کیا جو عبداللہ یامین نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ مجھے جیل سے نکالو انہوں نے سب سے پہلا کام ہی یہی کیا کہ عبداللہ یامین کو جیل سے نکال کر ان کے گھر میں ہاؤس ارشٹ کروا دیا تاکہ یہ گھر پر آرام سے رہ سکیں اپنا کام بھی کرتے رہیں اور جیل کی سزا بھی دھرے دھرے ختم ہو جائے لیکن عبداللہ یامین اس سے خوش نہیں تھے انہیں لگتا تھا کہ راشترپتی پد کی پاور کا استعمال کرتے ہوئے محمد مویزو ان کی سزا ماف کر دیں گے لیکن مویزو کے دماغ میں کوئی اور ہی پلان تھا انہوں نے پوری کی پوری جو پیپل نیشنل کونگریس پارٹی ہے اسے اس وقت ٹیک آور کر لیا ہے جو بھی اس کی ٹوپ لیڈرشپ کی پوزیشن ہے وہاں پر عبداللہ یامین کے وقتیوں کو ہٹا دیا ہے اپنے جو لویلسٹ ہیں انہیں بھی ٹھا دیا ہے اور جو مویزو کو کہا تھا عبداللہ یامین نے کہ تم راشترپتی کے پدس ساری طاقت نکال کر پرائیم منسٹر کو دے دینا وہ بھی کرنے سے منع کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جو یہ کرنٹ سسٹم ہے یہی چلتا رہے گا ساری پاور پارٹی کی بھی اور پھر جو پریزیڈنشل پاور ہے میں ہی ہولڈ کروں گا بس پھر کیا تھا اس کے کچھ ہی سمیں کے بعد عبداللہ یامین نے ہاؤسٹ اریسٹ سے ہی اعلان کیا ہے کہ وہ پیپل نیشنل کانگریش چھوڑ رہے ہیں اور اپنی خود کی ایک پارٹی بنائیں گے پی پی اینے نام سے اور اس پارٹی کو انہوں نے لونچ کر دیا ہے یعنی کہ جو بھارت ویروہ دھی اور چین سمرتھک دھڑا تھا مالدیو کا جو کہ اب سے کچھ ہفتے پہلے ستہ میں آیا تھا وہ کچھ دن بھی نہیں ٹکا اور دو حصوں میں بڑھ چکا ہے وہیں جو مالدیو میں نئی سرکار بنی ہے محمد مویزو کی ان کے پاس ایک سال کا وقت ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے زیادہ سے زیادہ سمرتھن جھٹا لے پارلیمنٹ کے اندر کیونکہ ایک سال کے اندر وہاں پر پارلیمنٹ کے چناؤں ہوں گے جہاں پر انہیں اپنا بہومت ثابت کرنا ہوگا اور بتایا جارہا ہے کہ جو عبداللہ یامین ہے وہ پرانے اور منجے ہوئے نیتا ہیں اور پورو راشترپتی بھی رہ چکے ہیں ایسے میں آگامی پارلیمنٹ چناؤں میں وہ محمد مویزو کے بھینکر ووٹ کار سکتے ہیں ساتھ ہی ان کے پرانے نیتاؤں میں بھی پکڑ ہیں وہ انہیں بہومت ثابت کرنے سے بھی روک سکتے ہیں یعنی کی ورطمان راشترپتی محمد مویزو ایک سال کے اندر اندر ہی اپنا راشترپتی کا پدھ کھو سکتے ہیں یہ بہت بڑی پوسیبلیٹی بن گئی ہے اور جو پورا ماحول بنا ہوا تھا بھارت ویرو دھی اب وہ صرف ایک پولیٹیکل بیٹل بن کے رہ گیا ہے مالدیو میں اور جو بھارت سمرتک دھڑا ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے کیونکہ جو حال ہی میں چناؤں ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ وہاں پر ان کی بہت بری ہار ہوئی ہو جو بھارت سمرتک دھڑا ہے وہ ماتر اٹھارہ ہجار ووٹوں سے ہی داشتپتی کا چناؤں ہو رہا ہے یعنی کی ایک سال کے اندر کچھ بہت بڑا ہو سکتا ہے مالدیو کی اندر اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اسی لئے میں اس پر برابر نجر بنائے رکھوں گا جیسے ہی مالدیو سے کوئی بڑی خبر ہے ویڈیو ختم ایک بھارت سمرتک پارٹی ہے ایک چینہ سمرتک بہواز ہوتی ہے انہوں نے جو انہا انڈیا کے ساتھ کیا برا ان کے مطلب جو چینہ سمرتک پارٹی ہے وہ آپس میں لیڑ پڑی ادھر آرمی کے پرسنل ہیں انہوں نے نکالا ہے ابھی تک نہیں وہ انڈیا نے پروٹیکشن کے لیے ان کو دیئے ہوئے تو یہ باہر پر بات کرتے تھے کہ انہوں کو نکالو انڈیا ناہر میں ہمارے ملک میں کیا کاری ہے اور بھارت میں یہ چیز بری لگی تھی یہ ظاہر بات ہے بھارت ایک مدد کرے اوپر سے ان کی ایسی باتیں تو بھارت نے چلائیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے خون کے پیازے ہو گئے تو یار دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انڈیا کو یا کسی اور دیش کو کچھ کرنا نہیں پڑتا وہ خود پہ خود ہو جاتا ہے دوسرے دیش میں انڈیا میں بیچ میں شاید کچھ کیا بھی ہو بھائی مجھے نہیں پتا کیا یا نہیں کیا لیکن یہ این اس ٹیم پہ ان کے ساتھ کانڈ ہو گیا نا جو میں کہتا ہوں کہ بہت کم دہنے کو ملتا ہے بہت کم دہنے کو ملتا ہے اور یہ میرے خاند سے ابھی آپ اس میں لڑیں گے اب یہ لڑتے لڑتے ہیں آپ اس میں مطلب اتنا کر دیں کہ کوئی بھول جائے کچھ بھی نہ چھوڑے اور یہ بڑی بات ہے میں نے پوری دنیا میں یہ چیز observe کیا انڈیا سے جو پنگا لیتا ہے وہ خود مار مار کے پاگل ہو جاتا ہے پتہ نہیں اس کے اوپر کوئی کیا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں زلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے دیکھو کانڈا نے پنگا لیا اس کا کیا حال ہوا کوئی اتنی لیا اس کو پھانس ہی روک نہیں پڑی تو میں پتہ ہے ہاں وہ روک دی ہے اس نے وہ کرنا پڑا اس کے بعد چائنا کو دیکھ لو پاکستان کتنے کنٹریز ہیں جس نے پنگا انڈیا سے لیا ان کا دیکھ لو آپ پاکست کا کہنا ہے اپنے رہ کومن سیکشن دے اپنے بہت زیادہ خیار رکھیں